چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ایک بہت ہی جانے مانے پبلک سیکٹر بینک کے مینجمنٹ سے ڈریڈ صاحب جوڑیے ایکے گوئل صاحب کو اور سکرین پر لائیے یوکو بینک کا چارٹ آپ کے سامنے نتیجے بھی آتے ہوئے دکھیں گے سکرین پر بہت ہی بڑی ہاں پر آپ نے تیمہائی کے نتیجے پیش کیے ہیں منافع بہت اچھی طریقے سے بڑھتا ہوا آپ کو دکھا ہے لگ بگ تین گناہ اور نمبر آپ کے سامنے آئے گا لگ بگ اسی کروڑ دوپے کا مقابلے لگ بگ سترہ کروڑ بڑیہ طریقے سے نیٹ انٹریسٹ انکم بڑی ہے اور یوکو بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایکویٹی کیاپٹنل بڑھاتے ہوئے دکھیں گے لگ بگ تین ہزار کروڑ دوپے اور یہ ایف پی او کیو آئی پی یا پریفرنچل ایشو کی طرف سے ہوتا ہوا دکھے گا گوئل صاحب سواغہ تیار اور آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے کہ آپ اس دن ہمارے ساتھ جڑے جب نفٹی میں ایک ریکارڈ ہائے لگتا ہوا دکھ رہا ہے اب بتائیے آپ کے ایڈوانسز اگر ہم تیمہائی در تیمہائی دیکھیں تو دو دو شمدب ساتھ پرتشت بڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی بڑیا بات آپ نے مارکٹ شیئر میں بھی بڑوتری درج کی ہے اب یہ بتائیے کہ آگے آنے والے تیمہائیوں میں کہاں سے آپ کو کون کون سے سیکٹرز گروت دکھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور آپ کی اپنی کریڈٹ گروت کی آؤٹلک کیا ہے بہت بہت دھنے بڑا یہ جیسے آپ نے کریڈ گروت کے بارے میں پوچھا ہے اگر یہ دیکھیں ہم تو ہماری ٹوٹل گروت جو تھی وہ تین پرسینٹ کے آس پاس ہے بیسک کس میں اس میں ریٹیل میں گروت جو تھی وہ پندرہ پرسینٹ کے آس پاس ہے اور ایم ایس ایمی میں گروت جو ہے سترہ پرسینٹ تھی اور ایگری کلچر میں گروت جو ہے دس پرسینٹ کے آس پاس تھی اگر آپ کورپیٹ سیکٹر میں بھی دیکھو تو اس میں بھی ہم لوگوں نے اچھے کاؤنٹ میں ایکسپوزر لیا ہے انفرہ میں دیروازی ڈیمانڈ اور آپ کا این بی ایف سیز میں بھی اچھی ڈیمانڈ تھی اور آپ کا جو ہے سیویل سپلائیز کمپنی جو پریپوریمنٹ کرتی ہیں اس میں بھی ڈیمانڈ تھی اور یہ پاور سیکٹر میں بھی ڈیمانڈ ہے تو ان چاروں میں ڈیمانڈ پہلے بھی تھی اور ابھی بھی برابر برقرار ہے اور جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ریم پہ ہے ریٹیل اگری کلچر فوکس پہ ہے جیسے ہم نے بتایا کہ گروت اس میں چودہ سے پندہ پرسینٹ کے بیچ میں ہے تو یہ ہماری یہی فوکس میں رہیں گے سیکٹر ہمارے ریم اور باقی جو ہے اچھے کورپیٹ ایکاؤنٹ تو ہم جو سمجھتے ہیں ابھی جو ہماری گروت اکیس بائس میں ہے ہم آسانی سے سات سے دس پرسینٹ کے آس پاس کر پائیں گے اپنے پریجنٹ اینڈ کو دیکھتے ہوئے اب ایک بات بتائیے کہ ڈیپاؤزٹ گروت کو لے کر آپ کا آؤٹلک کیا ہے ڈیپاؤزٹ گروت کتنی دیکھتے ہیں آپ اگلے آنے والے چھے مہینے میں سال بھر میں اور ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا سر اپنے نائی ایمز کو بہت سٹرونگ کرنے کے لیے بینک دیکھیں کاسا ڈیپاؤزٹ پر کافی فوکس کرتے ہیں وہ اگلے چھے مہینے میں سال بھر میں کاسا ڈیپاؤزٹ کا پرسینٹیج کیا ہوگا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے دیکھئے اگر ہماری ڈیپاؤزٹ گروت آپ دیکھیں تو ڈیپاؤزٹ میں گروت تھی چھے پرسینٹ بٹ ہمارا فوکس ہمیشہ رہا ہے کہ کاسا بڑھائے کیونکہ کاسا سے ہی ہماری کاسٹ آف ڈیپاؤزٹ کم ہوگی اور اسی سے ہماری پروفیٹیبیلٹی بڑھے گی تو چھے پرسینٹ ٹوٹل گروت ہونے کے بات ڈیپاؤزٹ میں بٹ سیونگ میں ہماری جو گروت ہے وہ 11 پرسینٹ سے زیادہ ہے یہ 63,000 کے آس پاس تھی جو 70,000 سے اوپر ہے اور اس لیے ہماری کاسٹ آف ڈیپاؤزٹ بھی جو آپ دیکھیں اگر یہ تو 4.87 تھی لاشت کارٹر میں مارچ بیس میں جو ریڈیوز ہو کے ہو گئی ہے 4.04 تو ہم ابھی جو ہے کاسا میں بہت بھیان دے رہے ہیں اور یہ 39% کے آس پاس ہمارا جو ہے کاسا کا ریس ہو ہے ٹوٹل ڈیپاؤزٹ میں اور ہم آسا کرتے ہیں کہ جس ریٹ رفتار سے ہماری کاسا کی گروت بڑھ رہی ہے تو یہ ہم جو ہے 40% اور 41% کے بیچ میں اس فائننسیل ایئر میں اس کو لے کر جائیں گے جی گویل صاحب درہ چرچہ کرتے ہیں نون پرفارمنگ ایسیٹس کی دراصل جو بہت ہی سب سے بڑا ہمارے دیش کا پرائیویٹ سیکٹر بینک ہے وہاں کے سی ایم ڈی نے کہا ہے کہ یہ کوویڈ سمسیہ کے چلتے چلتے ریٹیل لونز میں دکت آ سکتی ہے جب پیمنٹ واپس نہ آئے اب آپ بتائیے کہ یہ کوویڈ کے چلتے چلتے آپ کیا پلان کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے جو آپ کو ڈسپوزیشن دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیا فیر بدل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور یہ انپی ایس کا ٹرینڈ کیا رہے گا آگے آنے والے دو یا تین کورٹرز میں دیکھئے جو سپریم کورٹ کا تھا سپریم کورٹ کا ڈیسمبر تک کوئی ایکاؤن کو انپی ایس کرنے کا نہیں تھا بٹ وہ بعد میں لیفٹ ہوا تو وہ جتنا بھی انپی ایس تھا ہمارا ہم نے کہا سبھی بینکوں نے اس کو ریکوگنائز کر دیا اپنا مارچ ٹونٹی ون کورٹر میں تو ہمارا بھی اگر آپ ایڈیسن دیکھیں تو دو ہزار پانسو کورٹ کے آسپاس یہ ایڈیسن ہوئی یہ مارچ ایک کس کی اور پورے سال کی دیکھیں تو یہ تین ہزار کے آسپاس ہے تو یہ مارچ کورٹر کی بھی آپ کو پورے سال کی ماننی چاہیے تو اگر آپ دیکھیں ہماری ٹوٹل ایڈیسن تھی پچھلے سال 6,181 کورٹ تھی جو اس سال گھٹ کے پورے سال میں 3,102 کورٹ رہ گئی جس میں 2450 مارچ میں سپریم کورٹ اسی میں آئی تو جہاں تک کوویڈ کا سوال ہے کوویڈ کا لاش ٹائم بھی بہت ڈر تھا کوویڈ پورے سال میں 98 روپے جنہوں نے ریکویسٹ کری ہم نے کسی کو مانا نہیں کیا جو ایلیجیبیلٹی ہے سب کو ہم نے کہا بہت اس میں سے 98 روپے پورے سال میں 236 روپے روپے جس میں 155 روپے اگستے باد ہوئی ہے تو اگر جو کوویڈ 2 کا بھی ایمپیکٹ دیکھے تو ایلیجیبیلٹی ہم نے نکال لی ہے آج کی ڈیٹ میں کی جو ایک ہمارے سٹنڈرڈ ہے ایسے میں 0 1 2 ہوں وہ سب ایلیجیبیل ہیں تو ریٹیل میں آج کی دیٹ میں 50,000 ایلیجیبیل ہیں 5,000 ایلیجیبیل ہیں اگر ایلیجیبیل اگر آپ ڈیٹ دیکھتے ایمیس 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 سمجھتا نہیں کہ سب لوگوں کو جو ہے اس کی درگار پڑے گی تو اگر لاش تیر ک لاش تیر کمپلی لوگ ڈاون تا اس بار تو بھی کمپلی لوگ ڈاون نہیں ہے لوگوں کے کچھ 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 بیش رکھے جی گل سب تو یہ 700 سے 1000 پڑ کچھ ایمیس ایمیس شکریہ بہت شکریہ آپ نے